نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب اشراحلی صدری و یسر علی امری و احلو لقدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور ہمارے ایک طویل یہ پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مقتصر تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں رب العالمین کی توفیق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں یہی عمل ہے جو دورہ ترجمہ قرآن کے تحت جاری ہے آج کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورة البقرہ آیت تنبر 83 سے سورة البقرہ آیت تنبر 83 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیس سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرنا بڑی اہم ہدایات عطا ہو رہی ہیں بنی اسرائیس سابقہ امت مسلمہ کا تذکرہ جاری ہے ان کی رشدوانیاں ان کے جرائم ان کے کرتود بیان ہو رہے ہیں لیکن ہمارے لئے امت مسلمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے رہنمائی عطا ہو رہی ہے بہت جامع مقام ہے سورة البقرہ کے آیت تنبر 80 دین اسلام کی معاشرتی ہدایات کیا ہیں وہ نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے بھی عطا ہوئیں وہ طورات میں بھی عطا ہوئیں حقوق اللہ کا ذکر بھی اور حقوق العباد کا بیان بھی اشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ وَا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور ماباب کے ساتھ حسنِ صلوک کرنا سبحان اللہ کم از کم پانچ مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاذے کے فوراں بعد ماباب کے ساتھ حسنِ صلوک کا حکم عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ماباب کا سائے ہم پر قائم رکھے ان کی خدمت حسنِ صلوک کی توفیق عطا فرمائے اگر ایک یا دو دونوں ہی چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لئے دعا کرنے استغفار کرنے اور ان کے لئے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے ماباب کے حوالے سے خوبصورت کلام انشاءاللہ ہمارے سامنے بار بار آئے گا اور اس کا کلائمکس ہمارے سامنے آئے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نبتیس چوبیس اور پچیس میں پندروے پارے میں وہاں تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی ارشاد ہوا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور ماباب کے ساتھ حسنِ صلوک کرنا وَذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ اور اشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ دیگر اشتداروں کے ساتھ بھلا سلوک اتنا پیارا کلامِ قرآنِ حکیم اتنا پیارا دینِ ہمارا کہ بندگی کے تقادے بھی بتا رہا ہے بندوں سے سلوک کرنا بھی بتا رہا ہے حبتہ کے گفتگو کے آداب بھی سکھا رہا ہے لوگوں سے گفتگو کرنا امدہ انداز سے زمان چھوٹی سی ہے بہت چلتی ہے اس کی تباہ کاریاں بھی بہت زیادہ ہیں اللہ تعالی ہمیں زمان کے حفاظت کی توفیق دے اور امدگی کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبادات کا ذکر آ رہا ہے وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَا اور نماز قائم کرنا اور ذکاة ادا کرنا یہ ہدایات بنی اسرائیل کو بھی دی گئیں یہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں البتہ بنی اسرائیل پھر گئے تھے ان ہدایات سے اور انہوں نے نافرمانی کے روش اختیار کی تھی اس کا ذکر ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَمْتُمْ مُعْرِضُونَ پھر تم پھر گئے تم میں سے چنے کے سوا اور تم ہو ہی اعراس کرنے والے پھر گئے تم نے ان ہدایات کو فراموش کر دی اعراس کرنا تم نے اللہ رب العالمین کے تقاضوں سے فراموشی کے روش اختیار کی یہ بنی اسرائیل کے کرتود بیان ہو رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اللہ رب العالمین کو ماننے والے نبی مکرم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ماباب کے ساتھ اس سے سلوک رشداروں کا حق ادا کرنا مسکین موتاجوں کے ساتھ بھلا سلوک امدہ انداز سے کلام کرنا نمازوں کے حفاظت زکاة کا ادا کرنا ہم تو ان احکامات پر عمل کرنے کے مکلف ہیں کیا ہم ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور کیا بنی اسرائیل کی طرح جو اعراس کی روش تھی اس سے اشتناب کر رہے ہیں کہ نہیں یہ فور فور تھوٹ ہے میرے لئے اور آپ کے لئے آگے ایک تفصیلی کلام آ رہا ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس طرح کی حرکتیں بھی وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم مانا دوسرا حکم نہ مانا انہیں رحنمائی دی گئی تھی آپس میں قتل و غارتگری کا معاملہ نہ کرنا مختلف قبائل تھے مختلف ریاستی بھی کبھی ان کے رہیں کئی واقعات مفسرین نے نقل فرمائے تو ان کو حکم تھا ایک دوسرے کو قتل و غارتگری کر کے قتل نہ کرنا ایک دوسرے کے گھروں سے نہ نکالنا اور ایک اور حکم یہ بھی تھا کہ اگر تمہارے بھائی بن کہیں قید ہو جائیں تو ان کو فیلیہ دے کر چھوڑا لینا اب ہوا کیا ایک حکم مانا دوسرے حکم کے خلاف عرضی کی اس تنادر میں اگلی چند آیات وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِیمَاءَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالوگے ثُمْ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا تم گواہ ہو تم نے اس بات کو ایکسپٹ کیا قبول کیا اور تم خود گواہ ہو کہ تم نے پختہ اقرار کیا تھا ثُمْ أَنْتُمْ هَا أُولَائِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم وہی لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ اور اپنے ایک فریق ان کے وطن سے نکالتے ہو تَوَاہَرُونَ عَلَيْهِمِ الْإِثْمِ وَلْعُدْوَانِ تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ السرکشی کرتے ہوئے اب معاملہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیا کہا گیا تھا قط و غارت گری نہ کرنا ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا قط و غارت گری بھی کی دیویجن ہو گئی فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہوں گے گرہوں میں تقسیم ہو گئے ہوں گے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی لیکن دوسرے حکم کے بارے میں آگے دیکھر آ رہا ہے اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو بدلہ دے کر انہیں چھوڑاتے ہو حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا اب اگر کہیں کوئی قید میں آ گیا ہے گرفتار ہو گیا ہے تو تحریک چلاتے ہوں گے دونیشنز جمع کرتے ہوں گے چیریٹی کے اپیل کرتے ہوں گے چلو بھی پیسے جمع کرو اپنے بھائیوں کو قیس سے آزاد کراؤ عجیب بات ہے ایک حکم کو مانتو ایک حکم کو نہیں مانتے قتل غارتگری کرنے سے منع کیا گیا وہ تو تم نے کر ڈالی اور کوئی قیدی بن کر کہیں چلا گیا تو تم تحریکیں چلاتے ہو مہمات چلاتے ہو پیسے جمع کرتے ہو کہ ان کو فیدیہ دے کر چھوڑایا جائے یہ جو تقسیم ہو گئی ایک حکم مانا ایک حکم نہ مانا اللہ کا کوئی حکم لیا کوئی حکم نہ لیا دین کے ڈیویجن کر دی جائے اس پر اللہ تعالی کا تفسر ہے آگے اور ہماری لیبر احنمائی کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو مراد کچھ حصہ مانتے ہو مراد عمل کرتے ہو کچھ حصہ نہیں مانتے مراد عمل نہیں کرتے بنی اسرائیل تورات کو تو مانتے تھے احکامات کو تو مانتے تھے مگر عمل درامت نہیں کرتے تھے عمل میں کوتائی کرتے تھے تو اللہ فرما رہے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو ایک حصے پر ایمان نہیں رکھتے کچھ مانا کچھ نہ مانا یہ تخصیم اور ڈیویجن اللہ کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں قابل قبول نہیں اس کی سزا کیا ہے دنیا اور آخرت میں فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْ يُن فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا سو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْدِّ الْعَذَابِ اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کے طرف لوٹائے جائیں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنَ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے یہ ہے جو ان کے بارے میں اللہ تعالی کا تفسرہ دین کے حصے بخرے کر دی ہے دین میں تخصیم کرڑا لی پارٹ ٹائم مسلم بنے ہوئے ہیں کچھ لیتے ہیں کچھ نہیں لیتے فرمایا دنیا میں ذلت اور اسوائی اور آخر اپنے شدید عذاب اور بتا دیا کہ تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالی بے خبر نہیں ذرا رکھ کر سوچیں آج جس دین کے ہم باننے والے ہیں وہ دینیں کامل ہیں اور مکمل دین پر عمل کا تقاضی ہم سے بھی ہے البقرہ کے آیت میں دو سو آٹھ میں ذکر آئے گا اُدُخُلُو فِي السِّلْمِ قَافَ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ نماز کا حکم کس کا ہے اللہ کا زکاة کا حکم کس کا اللہ کا روزے کا حکم کس کا اللہ کا مان رہے ہیں الحمدللہ پردے کا حکم کس کا ہے شراب سے کس نے منع کیا جوے سے کس نے منع فرمایا سوز سے کس نے منع فرمایا بے پردگی سے کس نے منع فرمایا نابطول کی کمی سے کس نے منع فرمایا اللہ ہی نے نا کیا ان احکامات پر عمل درامت ہو رہے ہیں شراب جوہ سٹا رشوت سود خوری بے پردگی بے ہیائی فہاشی اور یعنی ان سے ہم بچنے ہیں کہ نہیں بچنے غور طلب بات ہے آج بھی زلط اور رسوائی کی بنیادی وجہ کیا ہے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا یہ جزوی طور پر اللہ کے دین پر عمل یہ پارشل اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالی یہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں آج ہم دنیا میں ستوت چاہتے ہیں شوقت چاہتے ہیں شان چاہتے ہیں اللہ اس کا حکم دیتا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مقتلع نہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کی تعلیخ کا بیان ہے ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے آگے رشاد ہوا یہ وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کو فراموش کیا دنیا کے چند تکوں کے خاطر دنیا کے چند پیسوں اور روپے اور مال دولت کی خاطر اللہ کی احکامات کی تقسیم کر ڈالی کچھ پر عمل کر رہے ہیں کچھ پر عمل نہیں کر رہے یہ دنیا کے خریدار ہو گیا آخرت کے انہوں نے فراموش کر ڈالا فرمایا فلا یقفف عنہم العذاب سو اسے عذاب حلقہ نہ کیا جائے گا ولاہم یمسرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ولقد آتینا موسیٰ کتاب اور یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتا فرمائی تورات کا ذکر ہے وقفینا من بعد ہی بررسل اور ہم نے ان کے بعد پی در پی رسول بھیجے سیکڑو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور بنی اسرائیل میں آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیوں تک نبوہ کے سسلہ جاری رہا وآاتین عیس ابن مریم البییناتی اور ہم نے مریم کے بیٹے سلام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی حضرت مریم سلام علیہ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اور بات نوٹ کیجئے بنی اسرائیل جو امت بنے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی اور بنی اسرائیل کے آخر رسول عیسیٰ علیہ السلام ہے سارے انسانوں کے لئے آخر رسول محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ ہیں صلی اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخر رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وآاتین عیس ابن مریم البیینات اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی علیہ السلام وآیدناہ بروح القدس اور ان کی مدد کی روح القدس مراد جبریل امین کے ذریعے علیہ السلام خاص اللہ تعالی نے موزاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور خاص ان کی تعیید اللہ تعالی نے فرمائی افکل لما جاءکم رسول بما لا تہوان فسکم استکبرتم پھر جب تمہارے پاس کو رسول اس بات کے ساتھ آیا جو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا پیغمبر آتے رہے حق بیان کرتے رہے اور لوگوں کو دنیا پرستی سے روکتے رہے جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی احکامات کو فراموش کر دیتے پیغمبر ان کو سمجھاتے مگر ان کے جی ان باتوں کو پسند نہیں کرتے جن کا جی دنیا کی زندگی میں لگ جاتا جن کو دنیا سے محبت پیدا ہو جاتی ان کو پیغمبروں کی بات مشکل لگتی تھی استکبرتم تم نے تکبر کر ڈالا ففریقاً کذبتم پس ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل یعنی شہید کرنے لگے استغفراللہ بنی اسرائیل نے کئی انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا زکریہ علیہ السلام ہیں یہ انبیاء علیہ السلام شہید تک ہوئے اللہ کی رحمے اللہ اکبر یہ بترین جرائم ہیں ان یہود کے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے جنہوں نے انبیاء کی تقذیب بھی کی اور ان کی بات بہن نے سنکار کیا اور ان کو شہید تک کر ڈالا معاذ اللہ وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں موجود ہیں دعوت توحید پیش فرما رہے ہیں قرآن حکیم بھی دعوت پیش کر رہے ہیں یہود کے قبائل یہاں پر آباد ہیں اور یہود تو اس لیے یہاں یسرب یعنی مدینہ شریف میں آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں بشارتیں نبی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں موجود تھیں کہ آخری پیغمبر کا ظہور یہاں پر ہونا ہے مگر یہ حسد کا شکار ہو کر مخالفت پر آگئے اب جب ان کو مسلمان کلام سناتے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا تم لاکھ ہمیں سناو مسلمانوں ہم نے تمہاری بات کو کوئی نہیں مان کر نہیں دینا ہم بڑے محفوظ دلوں والے ہیں ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ ہے ان کے ڈھٹائی کا تذکرہ جو قرآن فرما رہا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ ان پر بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی فقلیل ما یؤمنون پس وہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں بندہ جب کوئی دھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے بندہ خود جب تیہ کر لیتا ہے تکبر تعصب اور حسد کی وجہ سے یہ گمراہی کے طرف چلنا ہے تو اللہ تعالی بھی مہر لگا دیتا ہے لعنت فرما دیتا ہے لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری فقلیل ما یؤمنون پس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ اور جب ان کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے آنے والی کتاب اب قرآن حکیم اور تصدیق کرتا ہے قرآن حکیم پشلی کتاب تورات کی وَكْهَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے مراد ہے جب قرآن آیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور یہ کفار کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے اس سے مراد کیا ہے ان کو امید تھی کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا اور مشرقین سے ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی یہود کے قبائل کی تو کہتے جب آخری پیغمبر آئیں گے ان کے ذریعے سم تمہارا مقابلہ کریں گے تم پر فتح حاصل کریں گے تو امید بھی رکھتے تھے دعائیں بھی کرتے تھے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر تو آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر حسد کے مارے ان یہود نے حق قبول کرنے سے انکار کر ڈالا وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ پس جو ان کے پاس وہ تشریف لائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں یہ پہچانتے تھے تو یہ ان کے منکر ہو گئے حضور آگئے صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں آگے ذکر آئے گا اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں ان کی کتابوں میں نبی مکرم علیہ وسلم کی واضح بشارات موجود تھیں مگر انہوں نے کفر کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے بِئِسْتَمَشْتَرُوا بِهِ اَنفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس زد کی وجہ سے اَنْ يُنَزِّرَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر جو وہ چاہتا ہے فَبَاءُ بِغَضَبِنَ عَلَى غَضَب تو بس وہ کمال آئے غضب پر غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَضَابُ مُحِين اور کافروں کے لئے رسوہ کر دینے والا عذاب ہے ہوا کیا زد میں آگئے زد کیا یہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سسلہ صدیوں چلا آیا اب یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دے دی گئی اس پر ان کو حسد ہوا اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا انکار کیا اللہ تو فرما رہے کہ اللہ جو چاہیسو کرے یہ اللہ کا فیصلہ ہے تم کونوں بات بنانے والے اعتراض کرنے والے اللہ جس کو چاہتے ہیں فضل مرال رسالت کے لئے چن لے رسالت کے لئے منتخف فرما لے تم کونوں تو اعتراض کرنے والے بارحال ان پر اللہ کا غضب ہوا وَيْغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلِيْنِ صُرُطُ الْفَاتِحَةِ وہ جو حدیث شریف کا ذکر آیا تھا کہ یہود ہیں جن پر غضب ہوا یہ ذکر آ رہا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُحِينَ وَكَافِرُونَ كِلِي رُسْوَا کر دینے والا عذاب ہے وَإِذَا قِينَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَجَبْ جَبْ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلِيْنَ تو کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَوَعَ اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے بھار بھار ذکر آ رہا ہے کہ یہ قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے اس تورات کی جو ان یہود کے پاس موجود گھوکے تبدیل شدہ شکل میں ہے مگر قرآن تورات کی اصل تعلیمات سامنے رکھ رہا ہے مگر یہ تعصب کے مارے لوگ قرآن کریم کی دعوت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں آگے اشاد ہوا قُل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ آپ فرما دیجئے کیوں تم اللہ کی انبیاء کو اس سے پہلے قتل یعنی شہید کرتے رہے ہو اگر تم ایمان والے ہو تم کہتے جو ہم پر نادل ہوا ہمارے لئے نادل ہوا اس کو مانتے ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم نے پچھلے انبیاء کو قتل یعنی شہید کیوں کر ڈالا تم جھوٹے ہو تم کیسے دعوے دار ہو ایمان کے کہ تم کہتے وہ مانتے جو ہم پر نازل کیا گیا جو انبیاء اور رسول پہلے کلام لے کر آئے وحی لے کر آئے تعلیم لے کر آئے تم نے تو ان تک کو شہید کر ڈالا تو گویا کہ تمہارا یہ کہنا وہ مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا تمہارا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آئے ثُمَّتَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا وَأَمْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ظالم ہو بچھڑے کی پوجہ بارت کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب چند اگلی باتیں وہ ہیں جس کا مختصر ذکر پہلے بھی آیا البتہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں یہ ذکر تفسیر سے زیادہ آئے گا انشاءاللہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّور اور یاد کرو جم ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوئی طور کو بلند کر ڈالا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِ وَاسْمَعُوبُ اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے مصبوطی سے پکڑو اور سنو قَالُوا ان لوگوں نے کہا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا ہم نے انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی یہ یہود کی ایک حرکت تھی کہ زبان کو مڑوڑ کر الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے صحیح الفاظ کیا ہیں جو ایمان والے ادا کرتے ہیں سرط البقرہ کی آیت میں دو سو پیچھاسی میں ہیں سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی مگر یہ زبان مڑوڑ کر کیا کہتے تھے سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی اس قدر پرلے درجے کی دھٹائی کا ان کا مظاہرہ ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے کتور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کیا تاکہ دل میں نرمی پیدا ہو بلکہ خوف پیدا ہو اور فرمایا کہ مضبوطی سے پکڑو اور سنو مراد ہے سننے کا کہ اس کی تقاضوں پر عمل کرو لیکن ان کی زبانوں پر کیا آیا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کر ڈالی یہ ان کی زد اور دھٹائی کا اظہار ہے جو قرآن حکیم نقل کر رہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے دلوں میں بچڑے کا تقدس رچا دیا گیا بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے وہی غلامانِ ذہنیت جس کا ذکر پہلے آیا اور جو غلاموں کے اوپر حاکم ہوتے ان کے جن باتوں کا تقدس تھا وہ ان کے ہم بھی آ گیا بچڑے کی محبت میں ڈوب گئے اور اس کو معبود بنا ڈالا فرما دیجئے کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو یہ تمہارا ایمان ہے اور تم جو ہے پیغمبر کی دعوت کو رد کرتے ہو شرک کی طرف آگئے ہو بچڑے کو تم نے معبود بنا ڈالا کیسا یہ تمہارا ایمان ہے کس طرح کہ جھوٹے تم دعوے دار ہو ایمان کے اگلی آیات بہت قیمتی ہیں ان سے متعلق بھی اور ہم سے متعلق بھی ان کا دعویٰ تھا یہود کا ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں معاف اللہ بیٹے جیسے چہیتے ہوتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت عمر 18 میں تذکر آئے گا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاهُ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو ذرا موت کی تمنہ کرو اشاد ہوا فرما دیجئے کہ تمہارے لئے آخرت کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا فتمنو الموت انکم تم صادقین تو تم موت کی عارضو کرو اگر تم سچے ہو سبحان اللہ مرنے کو تیار ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کیا شہر رکاوٹ ہے موت تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت میں تم ہی تم ہو تمہاری لئے کامیابی تمہاری لئے نجات ہے تمہیں اللہ کے پسندید ہے تمہیں اللہ کے معبوب ہو تو موت کی عارضو کر کے دکھاؤ کیوں جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ مرنے کے لئے تیار رہے گا اس لئے کہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا ان کو یہ کہا گیا آگے خود اللہ تعالیٰ کا تفسرہ وَلَيْيَتَ مَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ ہرگز کبھی موت کی عارضو نہیں کریں گے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا حرکتیں ایسی ہیں کرتوت ایسے ہیں جرائم ایسے ہیں گناہ ایسے ہیں کہ کبھی موت کی عارضو نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ الظَّالِمُونَ کو خوب جانتا ہے ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں رائٹ ناو اس وقت مجھے اور آپ کو موت آجائے انڈا نومس رکمستانس ہے ذرا غور کریں معاملات ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے بندوں کے ساتھ کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کیا ہوا کسی کی جائدات پر قبضہ تو نہیں کیا ہوا مہ باپ کا دل تو نہیں دکھائے ہوا رشداروں سے قطع تعلقی تو نہیں کر رکھی کسی کا قرض لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے وراست کا مال ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے چیک کر لیں ہم مرنے کو تیار ہیں ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے ہمیں اللہ سے ملاقات کا اگر شوق ہوگا تو مرنے کے لیے تیار رہیں گے اللہ تیاری کی توفیق عطا فرمائے یہود کے بارے میں آگے ذکر وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَّمْنَا سِعَلَىٰ حَيَاتِينَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُو اور یقیناً تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤگے اور مشرکوں سے بھی زیادہ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کاش وہ ہزار سال کی عمر پائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ اور اتنی طویع عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا اور دور کرنے والا نہیں ہے بَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں یہود کا معاملہ ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے ڈوبے آخرت کے حوالے سے فراموشی کے روش اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہزار برس عمر دیا جانا بھی ان کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچانے والا نہیں ہے اگلا رکوش شروع ہوتا ہے باروہ رکوش صورت البقرہ کا یہ جو ان کو دشمنی ہو گئی تھی معاذ اللہ اور حسد ہو گیا تھا یہود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اب انہوں نے جبریلِ امین پر اعظام تراشی شروع کر دی معاذ اللہ کہ یہ جبریل نے غلطی کی معاذ اللہ معاذ اللہ یہ الزام لگائے انہوں نے ان کو آنا تھا بنی اسرائیل میں یہ چلے گئے بنی اسرائیل میں آنا تھا اور یہ نبوت اور رسالت لے کر چلے گئے بنی اسماعیل میں تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ جو الزام تراشی کی ہے یہود نے حضرت جبریل علیہ السلام پر ارشاد ہوا قل من کان عدو لجبریل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جو کوئی دشمن جبریل کا علیہ السلام فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو بے شک انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے دل پر نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبحان اللہ اللہ کی پیارے پیغمبر علیہ السلام و قلبِ اتھر کیا اس کی شان ہے کہ قرآن جیسا پر جلال کلام نبی مکرم علیہ السلام کے قلبِ اتھر پر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے نازل فرمایا وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے قرآن پشلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے بار بار یہ ذکر آتا ہے اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ کا بہت خصورت انداز میں کلام اور کٹیگوریکل انداز میں ایک اصولی بات جو دشمن اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائل کا علیہ السلام تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے جبرائیل کو بھیجا کس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک فرشتے کا انکار سب کا انکار ہے اللہ کے کسی ایک فرشتے سے دشمنی سب سے دشمنی ہے اللہ ہی کی آثورٹی اور اختیار ہے کہ اس نے رسولوں کو بھیجا کتاب نازل فرمائی اور فرشتے جبریل کو بھیجا علیہ السلام آج اگر کوئی ایک رسول کا انکار کر رہے وہ سب کا انکار کر رہے آج کوئی ایک فرشتے کے ساتھ دشمنی کر رہا وہ سب سے دشمنی کر رہے اور نوٹ کیجئے گا آج کوئی اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کا انکار کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت کا انکار کر رہا ہے کیوں؟ جو انکار کرتا ہے یا کسی فرشتے سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کا انکار کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ کہ وہ سب سے دشمنی پر آگیا سب کے انکار پر آگیا تو جو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول جبرئیر اور میکائر علیہ السلام کا دشمن ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُّ بُلِّ الْقَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے یہ ایک اورگینک ہول والی بات ہے اور اصولی بات کیا ہے اللہ کے تمام احکامات کو ماننا لازم کسی ایک کا انکار کریں گے سب کا انکار ہو جائے گا اور یہ کھلا کفر ہو جائے گا اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر خاتمن حصیف فرمائے آج کا مطالعہ ہم یہی پر مکمل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اختتام پر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اے اللہ اے رب کریم ہم سب کی ہمارے والدین کی ہمارے گھر والوں کی ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے مالک دو جہاں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اے اللہ ہمارے گھرانوں میں ہمارے ساتھیوں میں مسلمانوں میں جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل سے ہتھیابی عطا فرمائے اے اللہ ہمارے منحومین ہمارے والدین میں سے اساتذہ میں سے اور جو لوگ مسلمان دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اے اللہ توفیق نے قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی کی اس قرآن پاک کو سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مالک دو جہاں ہمیں مانگنا نہیں آتا تو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرما دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلب عطا فرما دے اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے اے اللہ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے مالک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے اے اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بندے ہیں اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے اے اللہ ہمارے اس ملک خدادات پاکستان کو اے اللہ سلامتی عطا فرما اے اللہ جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی مظلوم و پریشان ہیں اے اللہ پردہ غیب سے سب کی مدد فرما اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ موت کی سختی سے بچا لے اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اے اللہ قیامت کی زلت اور اسوائی سے بچا لے اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مبارک پڑوس ہم سب کو جنت میں عطا فرما اے اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا صل اللہ علیہ نبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الوحیم